ایس پی ای نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں آنجا اتراخنڈ میں دو ہزار بائیس میں ویدان سبا چناف ہونے ہیں جس کے لیے سب ہی پارٹیاں چناف کی تیاریوں میں جھڑ گئی ہے ایسے میں چنافی سرورمیاں بھی تیج ہو گئی ہیں حالانکہ کانگریس کی طرف سے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ حریش راوت رام نگر سیٹ سے چناف لڑیں گے ایس بار بتا دوں کہ حریش راوت کے نیتردھوں میں ہی چناف لڑا جا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے راحل گاندھی اتراخنڈ دورے پر گئے تھے اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے یہ باتیں بھی کہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے اتراخنڈ آئیں گے اور یہاں پر چناف پرچار پرسار کریں گے لیکن چنافائیوں کی طرف سے کڑی پاوندیاں لگا دی گئی ہیں اس وجہ سے کوئی بھی نیتہ اب دورہ نہیں کر رہے ہیں حالانکہ پریانکہ گاندھی کے طرف سے بھی یہ پلان ضرور بنا تھا کہ وہ اتراخنڈ جائیں گی یہاں پر حریش راوت کے ساتھ پرچار پرسار کریں گی لیکن ان سبھی چیزوں پر روک لگ گئی ہے اور اب اتراخنڈ کانگریس میں مدواروں کی سوچی بھی جاری ہوتی دکھ رہی ہے اور سوچی جاری جب ہوئی ہے تو کئی ایسے نیتہ ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں ملا ہے تو وہ اپنی ناراضگی جاہر کر رہے ہیں تو وہیں کئی ایسے نیتہ ہیں جنہیں پہلی بار ٹکٹ ملا ہے تو دیکھیں اس بار کا چناف کافی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ اتراخنڈ میں جو مکھیا منتری ہیں کئی بار مکھیا منتری کے ذمہ داری کئی نیتاؤں کو دی گئی ہے اور اسی کا فائدہ اس بار کانگریس پارٹی اٹھانے کی اس کی کوشش میں لگی ہوئی ہے حالانکہ ہریش راوت کافی سٹرونگ چہرہ ہے اور اس بار ہریش راوت نے پوری طاقت جھوک دی ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں کہ ہریش راوت رام نگر سے جب چناف لڑیں گے تو یہاں پر اور کیا کیا سمی کرن بگڑنے والا ہے کانگریس اپنے ایک گھوشت کچھ پرتیاشیوں کے فیر بدل کر سکتی ہے پرتیاشیوں کی دوسری سچی جاری ہونے کے بعد نیتاؤں با کارکرتاؤں میں اصنطوش تھمنے کے لیے پارٹی روڑ نتیکار اس ماملے میں پنروچار کرنے پر زور دے رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پورو مکھیے منتری ہریش راوت کی رام نگر سیٹ پر امیدواری پر بھی وچار کیا جا سکتا ہے سوطروں کے انوصار شکیش ڈوئی بالا بہ کالا ڈنگی سیٹ پر بھی پرتیاشیوں کو بدلنے کا دباب ہے پارٹی اس بارے میں وچار کر سکتی ہے کانگریس ہائی کما نے سومبار کو جاری 11 امیدواروں کی لسٹ کو ہولڈ کر دیا ہے بھاجپا اور کانگریس ویدھان سبحچناو کے لیے بچی ہوئی سیٹوں پر ودھوار کو پرتیاشی کی گھوشنا کریں گے بھاجپا کو 11 امیدو کانگریس کو 6 سیٹوں پر پرتیاشی کے نام کا اعلان کرنا ہے ایسے میں سبھی کی نظریں اس بارٹی کی ہوئی ہے ویدھان سبح کی 70 سیٹوں سے بھاجپا نے 57 تو کانگریس نے 64 سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کی گھوشنا کر چکی ہے اور اب جبکہ ویدھان سبحچناو کے لیے نامانکن کو لے کر دو دن کا ہی وقت رہ گیا ہے تو دونوں ہی دل بچی ہوئی سیٹوں پر پرتیاشی چیئن کو ماتھا پچی میں جھٹی ہوئی ہے یدیپی اب دونوں ہی دلوں نے اسے سلسلے میں کسرت لگ بھگ پوری کر لی ہے بھاجپا سوٹروں کے انسار پارٹی نے پانچ دن تک گہن منثن کی باد بچی ہوئی سبھی 11 سیٹوں کی گتھی سلچھا لی ہے یہ سیٹے جتاؤ پرتیاشی کی تلاش ششکت پرتیاشی کا چیئن جاتیے وہ سماجک سمی کرن جیسے کارنوں کے چلتے اُلجی ہوئی تھی وہیں پرانتی ایوہ کیندری نیتریتو کے ویچ کئی دورے کی وارتہ کے بعد بچی ہوئی سیٹوں پر پرتیاشیوں کے سمبند میں لگ بھگ سہمتی بنائی جا چکی ہے پارٹی نے ابھی تک رنیتک طور پر ان سیٹوں کو روکا ہوا تھا بھاجپا کے پردیش ادھیاکش مدن کاشک نے بتایا ہے کہ پارٹی بچی ہوئی سیٹوں پر بدھوار کو پرتیاشی کے نام کی گھوشنا کر دے گی اُدھر کانگریس نے بھی چھ سیٹوں کو لے کر اُلچی گُتھی کو سلچانے کے لیے پارٹی کا پرانتی ای باکیندری ای نیتریتو لگاتار صرف جوڑ کر بیٹھا ہے اور کانگریس کے سوطروں کے انوصار اب بچی ہوئی سیٹوں پر پرتیاشیوں کے چین کے سمبند میں سہمتی بن چکی ہے پارٹی بھی گنتانتر دیوست پر ان سیٹوں کے لیے پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کر دے گی وہی بتا دے کہ اُتراخنڈ میں بھی اب چناوی سمکر بدلنے لگے ہیں اُتراخنڈ میں بھی اب لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سب ہی پارٹیاں تیاریوں میں جھٹ گئی ہیں حالانکہ بتا دوں کی ہری شراوت بھی اب ان کے چہرے پر ہی چناوی لڑا جائے گا ابھی تک ایسے ہی قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن اس میں بھی ابھی شنچائے بنا ہوا ہے وہی بتا دے کہ دوئی والا ویدان سفہ سیٹ پر پرتیاشی کی گھوشنا کرنے میں کانگریس نے لمبا سمیہ لگایا اور آخر میں یوہ چہرے کے روپ میں موہد انیال پر داؤ کھیلا ہے کانگریس سے ٹکٹوں کے لیے دعویداروں کی لمبی سوچی تھی اس میں سے موہد انیال نے باجی مار کر سب ہی کو چوکا دیا ہے کانگریس کے انوشاشنگ سنگٹھونوں کے راستری پدادکاری سے نزدیک یا ان کے ٹکٹ حاصل کرنے میں کام آئی ہے وہی ڈوئی بال ویدان سفہ سیٹ پر کانگریس میں ٹکٹ کے دعویداروں میں پرکیابینیٹ منتری ہیرا سنگ بسٹ اور کانگریس کے جلادھکش گورب چودری جلا پنچائے صدرس یہ ہیما پروہت کے ساتھ موہد اونیال بھی شامل تھے کانگریس سنگٹھن کے اور سے جاری پرتیاشیوں کی پہلے سچی میں ڈوئی والا سے ٹکٹ کے دعویدار ہیرا سنگ ویسٹ کو ڈرائی پور ویدان سبھا سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے اس کے بعد کسی نئے شہروں کو ہی جائی والا سیٹ پر ٹکٹ ملنے کی امید جتائی جا رہی تھی سوم وار کو کانگریس نے ایسا سیٹ پر موہد اونیال کے نام کی گھوش نہ کر سب ہی اچکلوں پر ویرام لگا دیا ہے حالان موہد اونیال ورطمان میں راجیب گاندھی پنچایت راج سنگٹھن کے پردیش سنیو جک کا دائت و نبھا رہے ہیں اسے پورو و نس ui میں راستری سچیو مہا سچیو تتھا اپاد دیاکش کا دائت و نبھا چکے ہیں راستری اس تر پر کام کرنے کے چلتے ان کی راجیب گاندھی پنچایت راج سنگٹھن کی راستری ادھی ادھی ایوام پور سان سد مناکشی نٹ راجن راستری ادھی 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 سری نواز اور یو ادھی راستری پرباری کرشنا اللہ برو کے ساتھ خاصی نزدی کیا رہی ہے اس کے علاوہ یو چہروں کو تبجھو دیے جانے کا لاب بھی 37 ورسی مہت انیال کو ملا ہے بتا دے کہ اب اتراخنڈ میں چناو کی نزدی آ رہی ہے تاریخ اور ایسے ایسے اب چناوی سرگمیاں بھی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اللہ بتا دے کہ اب امیدواروں کے لسٹ ضرور جاری کر دیے گئے ہے لیکن لگاتار یہ باتیں سامنے آ رہی تھی جس طرح سے اتر پردیش میں پریانکہ گاندھی مہلہ سرکش اور مہلہ ششکتی کرن کا مدہ اٹھا رہی ہے وہی ساری چیزیں انتراخند میں بھی دیکھنے کو ملیں گی اور ایسا ہوا بھی تھا جب ٹکٹ بٹوارے کی بات آ رہی تھی تو اس میں مہلائے بھی بھاری سنکھیا میں اپنا نام درج کر رہی تھی اور یہ بھی بتا دوں کہ اتراخند میں حریش راوت کے چہرے پر ہی چناب لڑنے کی پوری تیاری کر رہی ہے کانگرس پاتی اس سے پہلے اتراخند میں راہول گاندھی نے دورہ بھی کیا تھا اور یہاں پر مہنگائی بیروج گاری کا مدہ بھی اٹھایا تھا اور اب جس کے بعد یہ بھی تیاری تھی کہ پر گاندھی بھی اتراخند جائیں گی اور یہاں پر بھی چنابی پرشار پرشار کریں گی لیکن اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چنابی پرشار 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 گاندھی نہیں کریں گی کیونکہ چناب آیو کی طرف سے کافی پاوندیاں لگائی گئی ہیں اس کے بعد پرینکہ گاندھی کے سب ہی کارے کرم رد ہو گئے تھے جس کے بعد سے پرینکہ گاندھی لگاتار ورچولی ہی لوگوں سے جڑ رہی ہیں اور اپنی باتیں جنتا کے سمکش رکھ رہی ہیں آپ کو ہماری رپورٹ کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں لکھئے باقی اور خبروں کے لئے جڑے رہی ہے SPN 9 news کے ساتھ